کرامات کے حوالے سے ہم نے بحمدی تعالیٰ قرآن مجید اور احادیث تیبات کی روشنی میں اور اصلاف امت کے اقبال و ارشادات کی روشنی میں پہلے سے ایک بیان اپلوڈ کیا ہے بحمدی تعالیٰ کرامات کے حوالے سے جو کرامات کے منکر ہیں اور جن کے اقائد و نظریات میں کرامات کے انکار کے حوالے سے موتزلہ کے جراسی موجود ہیں وہ عمومی طور پر دو بڑے اترازات کرتے ہیں یا شبہات یا اشکالات ہمارے عوام و ناز کے سامنے پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے عوامی سطح پر لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے جب ہم حضور صحیح نگوہ سے پاک شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ نہو یہ کسی اور ولی کی کرامت پیان کرتے ہیں تو عوام کے سامنے یہ لوگ پر اس طرح اتراز کرتے ہیں دیکھیں یہ کرامہ جو آپ شیخ عبدالقادر جلانی کی پیش کر رہے ہیں اس طرح کی کرامت حضرت ابو بکر سے تو نہیں ہوئی حضرت عمر سے حضرت عثمان گھنی حضرت مولا علی صحابہ اکرام نے تو یہ کارکے نہیں دکھایا صحابہ اکرام سے تو یہ کرامہ ثابت نہیں ہے تو پھر شیخ عبدالقادر جلانی یا دوسرے اولیاء سے کس طرح ہو سکتی ہیں تو یہ اتراز ان کا بلکل جو ہے وہ کم علمی اور کم فہمی پر مبنی ہے یہ کوئی دین کا اصول اور ضابطہ نہیں ہے کہ جو چیز جس کا اظہار افضل سے نہ ہو اس کا مفضول سے بھی نہیں ہو سکتا یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے اگر یہی ضابطہ ہے تو اس طرح کی بیشمار اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ قرآن مجید میں انبیاء علیہ مسلمات و تسلیمات کے کئی ایسے موجزات کا اور ان کی عظمت و شان کا بیان موجود ہے لیکن ان موجزات کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار یہ لوگ اپنے عقیدے کے مطابق اور اپنے نظریہ کے مطابق ثابت نہیں کر سکتے جو ان کا حدیث کو صحیح قرار دینے کا نظریہ اور ایک اصول ہے اس کے مطابق تو یہ ثابت نہیں کر سکتے اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو موجزات بیان کی ہیں قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو اعلان ہے وہ خود اعلان کرتے ہیں میں مادر ذات اندوں کو کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں اور اللہ کے حضر سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے یہ اپنے نظریہ کے مطابق جس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں کوئی ایسی روایت کوئی ایسا باقیہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کوڑی کو ہاتھ پیرا ہو جنہا وہ شفا ہو گئی ہو کسی اندے کے آنکھوں پہ ہاتھ پیرا ہو تو اس کی آنکھی آنگی ہو مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات تو کیا جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کا انکار کر دیا جائے گا نوز باللہ تعالیٰ تو یہ کوئی ذابطہ اصول ہے ہی نہیں سیدنا حضرت سلمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے ہم نے ہوا کو سلمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا ان کے کنٹرول میں دے دیا تجریب امری ہی ان کے حکم سے چلتی ہے اب یہ جو صورتحال ہے اور یہ جو عظمت و شانکیا اس کا اظہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے یہ اپنے نظریہ کے مطابق اس کا اظہار دکھا سکتے ہیں جس طرح یہ ان کا جو مطلب کے نظریہ ہے ہمارے ہاں تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ اللہ کے فضل کرم سے موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے جو عظمت و شان کسی بھی پیغمبر نبی کو عطا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شانیں عطا کی ہیں یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس پر آئمہ اور محدثین اور ہمارے اصلاف کی تصریحات موجود ہیں اب ایک چیز جو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ ہے کہ وہ مادل ذات اندوں کو کوڑیوں کو شفاہ دیتے ہیں مردوں کو زندہ کرتے ہیں اب یہی چیز جو ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے سات ازار پانچ سو گیارہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ بیان کیا ہے ایک بنی اسرائیل کے لڑکے کا ایک لڑکا تھا نوجوان اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بطور ایک کرامت عطا کی تھی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَانَ الْغُلَامُ يُبْرِيُ الْأَكْمَحَوَ الْأَبْرَسَ کہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا مادل ذات اندوں کو اور کوڑیوں کو شفاہ دیتا تھا اور لوگ اس کے پاس جاتے تھے اور لوگوں کو ہر مرز سے وہ شفاہ دیتا تھا ہر مرز کی دعا کرتا تھا ان کے لئے تو یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو یہ چیز ان کا موجزہ تھا اور نبی پاک علیہ السلام نے جب اس بنی اسرائیل کے لڑکے اور نوجوان کا تذکرہ کیا صحیح مسلم کی جو حدیث نمر 7511 میں تو یہ اس لڑکے کی کرامت تھی اب یہ جو چیز ہے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے قطبِ حدیث میں اس کا اظہار ہے اس کا ثبوت ہے تو کیا ان کرامتوں کا اور ان موجزات کا انکار کر دیں گے تو یہ اصول اور ذابطہ ارگز نہیں ہے ایک اور مثال سن لیں صحیح بخاری میں 3045 نمبر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے ایک گروہ کو کفار اور مشرقین کی جاسوسی کے لیے بیجا تو کفار نے چند صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ لیا جن سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قید کر لیا دیگر صحابہ کو قید کر لیا اب یہ جو صحابی ہے تھے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے ہیں بنت حارص جو اس وقت ان کے سامنے موجود تھی وہ کہتی جب میں ان کے پاس گئی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے میں نے دیکھا کیا دیکھتی ہوں واللہی لقد وجدتہو یومن یعکل من قطف انہ بن فی یدہی میں نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ علیہ وسلم وہ لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں انگور کا گچھا تھا جس کو وہ کھا رہے تھے کون حضرت خبیب نبی کریم علیہ السلام کے صحابی اب یہ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مفضول ہیں ہمارا احل سنت کا بلکہ اجمائی عقیدہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جائے وہ خلفہ راشدین کے مرتبے پر نہیں ہیں لیکن یہ چیز خلفہ راشدین سے اس کا اظہار ثابت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین سال اپنے صحابہ اکرام اور اپنی حل بیعت کے ساتھ شیب عبی طالب میں گزارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ ہم گھاس کھا کے اور پتے کھا کے گزارا کرتے تھے یعنی اس قدر وہاں شیب عبی طالب میں تنگی اور اس گاٹی میں تین سال اس تنگی سے گزارے وہاں انگوروں کے گچھے آئے اس کا کوئی ثبوت اظہار ہے تو کیا وہاں نہیں آئے تو اس کا انکار کر دیا جائے صحیح بخاری کے حدیث نمبر تین ہزار پہنتالیس ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت ہے تو اگر ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت کا اظہار یا اس کا ثبوت ہم تک نہ پہنچا ہو تو حضرت خبیب کی کرامت کا انکار نہیں کیا جا سکتا اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کا اگر ہم تک اظہار نہیں پہنچا اس کا ثبوت تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دیگر صالحین اور اولیاء اللہ کی کرامت کا انکار کر دیں با سمجھ آ رہی ہے نا تو یہ کوئی اصول اور ذابطہ نہیں انہوں نے اپنی طرف سے ایک اپنی طرف سے جو ہے وہ گھڑا ہوا ذابطہ رسول قائم کیا ہوا ہے کہ جو چیز افضل سے اس کا اظہار ثابت نہ ہو تو وہ مفضول سے نہیں ہو سکتی تو یہ کرامات اولیاء اللہ کی جو ہیں وہ برحاق ہیں اس پر تو عقائد کی کتابوں پر قیدہ ابواب موجود ہیں چپٹرز موجود ہیں یہ امام ابو بکر احمد ابن الحسین بہقی رحمت اللہ کی کتاب الاتقاد انہوں نے اس کے سوا نمبر تین سو اکتر پر یہ مکہ تول مقرمہ سے کتاب شپیہ امام بہقی رحمت اللہ کی اس کے سوا نمبر تین سو اکتر پر امام بہقی رحمت اللہ نے بقیدہ چپٹر اور عنوان قائم کی ہے باب القول فی کرامات الاولیاء اللہ کے ولیوں کی کرامات کے بارے ہیں پھر قرآن مجید کی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ اکرام اللہ مردوان کے واقعات اور ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہیں تو یہ تو تھا ایک جواب الزامی طور پہ کہ یہ اس طرح کی بات اس طرح انکار کرنا یہ درست نہیں ہے حافظ ابن حجر اسکلانی شار بخاری بہت بڑے امام اور بہت بڑے محدث آل سنت وجمات کے ہاں دیوبندیوں کے ہاں غیر مقلد وحابیہ کے ہاں سب کے ہاں مسلمہ شخصیت ہے انہوں نے بخاری شریف کی شرع لکھی ہے فتح الباری شروع صحیح بخاری اس کے جلد ربارہ کے صفحہ نمبر چار سو پینسٹھ پر اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ بعد میں امت کے اولیاء اللہ سے صالحین سے مقاشفات الہمات اور قرامات کا ظہور ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے اس قدر قرامات اور مقاشفات اور الہمات کا ظہور کیوں نہیں ہوا تو اس کا تحقیقی جواب بیان کرتے ہوئے حافظ ابن عجر اسکلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَيُشِیرُوا الٰذَلِكَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِيَّقُنُ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں تین ہزار چھ سو نمازسی نمبر حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادتنا کہ پہلی امتوں میں محدثون ملہمون اور مقلمون تھے جن کو اللہ رب العزت جللہ شانہو الہام فرماتا تھا جن کو اللہ تعالی جللل شانہو الہام عطا کرتا تھا اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فَأُمَرُو وہ کون ہے حضرت عمر اور یہ یاد رکھیں جو اس حدیث پر ان کا لفظ ہے ان کا کلمہ امام بدر الدین اینی رحمت اللہ لینے فتو الباری امدت القاری شروع صحیح بخاری اس میں لکھا کہ ان لیست لشک بللت تاقید فرماتے ہیں شاک کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ ان تاقید کے لیے ہیں على سبیل توقع یہ استعمال ہوا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے توقع کا اظہار کیا ہے کہ میری امت میں ایسے محدثون اور ملہمون اور مقلمون ہوں گے تو فرمائے کہ میری امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے یعنی ان میں سے بہت بڑے حضرتیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو اللہ رب العزت الہام فرمائے گا اس حدیث اور ان کلمات کے آگے لیکھتے ہیں فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ طیب میں الہام بہت کم ہوئے ان کی کم کی وجہ کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ طیبہ کے بعد ان کی کسرت کی وجہ کیا ہے فرماتے ہیں غلبت الوحی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر وحی کا غلبہ تھا اس وقت وہ وحی نزول وحی کا دور تھا اس وقت وحی کسرت سے آتی تھی اور وہ وحی کا دور تھا اب وحی کے مقابلے میں جو الہام یا کشف ہے یہ تو ایک ذنی حصیت رکھتے ہیں اور وحی جو ہے وہ قطی حصیت رکھتی ہے تو اب وہ چونکہ وحی کے دور تھا تو اس وقت وحی کے دور میں الہام اور مقاشفات بہت کام ہوئے وَإِرَادَتَ اِذْهَارِ الْمُوجِزَاتِ مِنْهُ اور فرماتے ہیں اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کو زیادہ سے زیادہ ظاہر کرے فَقَانَ الْمُنَاسِبُ عَلَّا يَقَى لِغَیْرِهِ مِنْهُ فِي زَمَانِهِ شَيُّنْ تو مناسب یہ تھا کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ وسلم کے مبارک دور میں کشف اور الہام کام ہو کرامت کام ہو اور وحی کا اظہار ہو اور موجزات کا اظہار ہو فَلَمَّنْ قَتَ الْوَحِيُ بِمَوْتِهِ وَقَالِ الْحَامُ لِمَنِخْتَتَسَّهُ اللَّهُ فرماتا ہے جب نبی پاک علیہ صلی اللہ وسلم کا وسالِ اقدس ہو گیا تو حضور کے وسالِ اقدس سے جب وحی نبوت منقطع ہو گئی وَقَالِ الْحَامُ تو پھر الْحَام باقیہ ہوا کس سے ہوا لِمَنِخْتَسَّهُ اللَّهُ بِهِ جس کو اللہ نے الْحَام کے ساتھ خاص کر لیا جن پر اللہ رب العزت نے الْحَام اور کشف جہاں وہ اس کو ظاہر کرنا تھا وہ نبی پاک علیہ صلی اللہ وسلم کے وسالِ اقدس پر جب وحی نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے امت کے اولیاء اللہ صالحین اور صلحہ پر الْحَام اور کشف جو ہے اس کا کو کسرت سے اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے کھول دیا لِلْأَمَنِ مِنَ الْلُبْسِ فِيْزَالِكَ کیونکہ اب امن کا دور ہے اس اعتبار سے کہ اب وحی اور الْحَام میں التباس نہیں ہو سکتا اب کرامت اور موجزہ میں التباس نہیں ہو سکتا وہ دور موجزات کو ضبط کرنے کا دور تھا وہ دور وحی کو ضبط کرنے کا دور تھا یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث لکھنے سے منع کر دیا یہ صحیح مسلم ہے صحیح مسلم میں امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ حدیث لکھے آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منع کیا ہے سات ازار پانچ سو دس نمبر حدیث ہے حضور فرمتا ہے لا تکتبو انی مجھ سے کوئی حدیث نہ لکھا کرو ومن کتب انی غیر القرآن فلیمحاہ جس نے کوئی حدیث لکھ بھی لی ہے قرآن کے علاوہ تو وہ باقی حدیثوں کو مٹا ڈالے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت حدیثیں لکھنے سے منع کیوں کیا اس واسطے کہ وہ دور وحی کے نزول کا دور تھا وحی کے زبد کا دور تھا تاکہ وحی کو زبد کیا جائے اور وحی کو لکھا جائے اور قرآن پاک جو ہے جو اللہ رب العزت نازل فرما رہا ہے اس کو مکمل طریقے سے جمع کر لیا جائے تو بعد میں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو حدیثیں لکھنے کی اجازت عطا فرما دی باسمہ یاری ہے نا تو فرماتے اس لیے اس وقت کرامات کا قصر سے ظہور نہیں ہوا کیونکہ موجزات کا دور تھا نبی پاک علیہ السلام کے موجزات کے اظہار کے لیے اور کشف اور الہام کا قصر سے اس طرح نہ ہوا کیونکہ وہ وقت جاگتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام پر وحی کے نزول کا وقت تھا اور آگے اگلا جمعہ لکھتے ہوں فی انکار وقوع زالکا ماء کسرت ہی وشتہار ہی فرماتے ہیں الہام اور کشف کے اتنا کسرت کے ساتھ مشہور ہونے اور اس کے واقعہ ہونے کے انکار پر انکار کرنا جس نے بھی انکار کیا وہ مقابرہ اور اپنے تاثب اور اپنی ایسی سینہ زوری اور تحکم کی وجہ سے انکار کیا ہے وہ حقیقت کو قبول کرنے والا شخص نہیں ہے وہ مقابر ہے وہ مقابرہ کر رہا ہے جو الہام اور کشف کا صوفیہ سے اور صالحین سے انکار کرتا ہے تو یہ تحقی کی جوابتا